میں نے ایک ویکٹی کو دیکھا ہے اس کو پاگل کہتے ہو مجھے لگتا کہ وہ پاگل ہے تو پھر ہم کیا ہیں اس کے بعد دلی وشبی دیالے میں میں جب پی ایج ڈی کر رہا تھا اس سمائے لائی بیری تھی ایک لائی بیری ہے سنٹرل رسرچ لائی بیری بولتے ہیں سی ایر ایل وہیں ہم بیٹھتے تھے تو وہاں ایک ویکٹی روز صبح صبح آتا تھا لائی بیری آٹھ بے کھلتی تھی وہ صبح آتھا سو پہنچ جاتا تھا ہم بھی پہنچتے سے پڑھنے کے لئے تو دیکھتے تھے اس کو روز اور لائی بیری رات کو ایک بجے مند ہوتی تھی ہم بھی ایک بجے نکلتے تھے تو وہ بھی ایک بجے ساتھ بھی نکلتا تھا دس بیس لوگ ایسے ہوتے تھے جو رات کو دیر سے نکلتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دن بر پڑھتا تھا کہیں آپ ایسی گلت سوائی پا لیں میرے بارے نہیں 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 میں جاتا تھا وہاں نہیں 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 میں بلکل نہیں چاہوں گا کہ میرے بارے مگلت فائمی آپ کا ہو جائے بلکل میں ایسا پڑھا کو ابھی نہیں رہا ہوں نہ میری ایسی اچھا کبھی ہوتی ہے میں صبح آٹھ بے پہنچ جاتا تھا کیونکہ وہ لائی بیری ایر کنڈیشن تھی اور میرے ہوسٹل کا روم نہیں تھا اس وجہ سے پڑھتے نہیں تھے ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے تھے لیکن ہر 50 مینٹ کے بعد نکل گئے ایک گھنٹہ گپ کر لیا بیچ میں پھر 50 مینٹ پہ لیے پھر لیے پھر لیے آسے کر کے پڑھتے تھے اور آپ کو ایک گھنٹی تک ایسی پڑھتے 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 ہیں دنبال میں 3-4 گھنٹے ہو جاتے تھے پڑھتے پڑھتے تو وہ آدمی کیسا تھا؟ قریب پچاس سال کا رہا ہوگا اس کے کپڑوں سے درگند آتی تھی بہت زیادہ شاید دو تین سال سے کپڑیں دھوئے تھے اس نے اپنے اس کے بال یہاں یہاں تک کے تھے اور بال لٹائیں ایسی علجی ہوئی کہ مطلب وہ تین چار کلو شمپو لگائیں گے تب جا کے سلجیں گے اسے جلفیں اس طرح کیا مدھو مکھی کا چھتہ سمجھ لیجی ہے ایسے بال تھے اس کے کیونکہ وہ فکس تھا منٹلی فکس تھا جس کو پاغل کہہ دیتے ہیں لوگ بھاشا میں بیسا رکھتے تھا اسے ایک ہی شوق تھا جیو میں پڑھنے کا صبح آٹھ بجے گھوستا تھا جہاں سیٹ مل گی وہاں بیٹھ گیا وہاں اس پاس جو بھی کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لی پڑھنا شروع ہم سب بیشیس میں اٹھ رہے ہیں وہ اٹھ بھی نہیں رہا پڑھنے میں لگا ہو گئے لنچ کا ٹائم ہو گا تو باہرے کلچے بارا بہاں کھڑا ہو گیا تھا کلچے بارا بھی سمجھ گیا تھا اس کو فری میں دے تھا کلو کھالو کل سے یہی صبح یہی شام اس کا فکس اور رات کو ایک بجے اس کو اٹھایا تھا کہ اٹھو بھے اٹھو چلو ٹائم ہو گیا آرہے یار ہو گئے ٹائم ہو 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 پھر وہاں کابل فنساتا تھا ماں رکھی کہ تاک صبح آ کے پڑھوں گا ایک دن میں ایک ڈیڑھ دو کے دب ختم روز کا یہی روٹین سنڈے کا بھی یہی روٹین اس کا تو پھر ہم نے اس سے پوچھا بھئی یو پی ایسی تیاری کسی کے کبھی تو اس نے بتانے نہیں ایسا نہیں اس کو پڑھنے کا ویسی شوق تھا پڑھتے پڑھتے ہی ہو ایسا ہو گیا کہ اس کو اور کچھ سوچتا ہی نہیں دنیا میں موسیقی